بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو مسلمانوں کو جو مجھے اس وقت پور دنیا سے جہاں کہیں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کو سب سے پہلے گزرچتا اید مبارک میری طرف سے اور سکائی میکریشن کنسلٹنٹس کی پھولی ٹیم کی طرف سے UK visit visa without bank statement چیزیں explore کر رہا تھا اید والے دن تو کافی چیزیں نظر سے گزرین کے چیزیں کہ آپ UK کا visa apply کر سکتے ہیں without bank statement آپ کو bank statement کی ضرورت نہیں پڑے گی کافی لوگوں نے ہم سے بھی رابطے کی ہے آفس سے وزیٹ کی ہے تو انہوں نے بھی رسکشن کی کہ یار ایسی کیا سٹوری ہی کیونکہ کافی کنسلٹنٹس اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ without bank statement بھی apply کر سکتے ہیں without bank statement وہ کس sense میں apply کرنے کوش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اپنی bank statement نہیں ہے تو آپ اپنے کسی چاچے مامے پھوپی خالہ xyz کی statement سے اپنا visa apply کر سکتے ہیں تو آپ کا visa grant ہو جائے گا جی ہمارے پاس اس رنگے practically چیزیں ہو چکی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی service لے رہنا چاہ رہے ہیں اس sense میں تو انہوں نے کہا کہ یہ service جو آپ کو promote کر رہے ہیں آپ ان سے لے لیں ہم اس طرح کی service نہیں دیتے ویڈیو بنانا کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی service provide نہیں کر رہے کہ نئے تو ہم 3 months کی bank statement visa apply کر رہے ہیں اگر آپ ایٹین ایج سے ایج آپ کی ایٹین ابو ہے اور آپ کو کوئی اور sponsor کر رہا ہے فائننشلی پاکستان میں رہے ہیں تو ہم لوگ visa apply نہیں کر رہے ہیں ہاں اس کی کوئی attempts and conditions ہوتی ہیں ہم اس کی طرح اپلائے کر رہے ہیں لیکن اب ضروری یہ نہیں ہے کہ بندی کیا جے 32 سال شادی شدہ ہے تین بچے بھی ہیں اور اس کو اس کے بھائی یا پہ اس کے حوال سے آپ sponsor کر رہے ہیں فائننشلی ویزا گرانٹ کچھ ایسا نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ رشین کر رہے ہیں جو آپ کو اس طرح کی ایڈوائز دیا رہا ہے یا تو وہ بلکو نیو کنسلٹنٹ ہیں ایک چیز ان کو اتنا آئیڈیا نہیں یا پھر وہ جس آپ کا پیسے کے لیے آپ کے visa apply کے بارے ہیں کیونکہ اس طرح ہے تو آپ visa apply کر سکتے ہیں لیکن visa کبھی نہیں ہوگا کیونکہ visa apply کرنے کے لیے آپ کو اپنے مجھے پہنچران شو کرنے پر ہیں چاہے فائننشل ہی ہوں چاہے فیملی ٹائز ہوں آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ پاکستان آپ اتنا آپ سیٹل ہیں کہ وہاں پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے فائننشل میں ملے کے لیے جائے ہیں تو آپ اتنے خرچہ خود برداشت کر سکتے ہیں ایک بندہ جب یکی جا رہا تھا اس کا اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنا خرچہ برداشت کر کے اس کا اس کا اکی بہن بھائی سپورٹ کر رہا ہے تو ویزا آفیسر کو توی پاس یقین ہو جائے گا کہ ایسے لیے جا کے واپس نہیں آنا اسی ماں پر ایک سکپ کو نکلے جا رہے ہیں تو یہ ان باتوں میں کبھی نہ آئیں کہ جی کہ اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ نہیں تو ویزا اپلائی کر لیں آپ کا ویزا ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور باقی ہمیشہ میں بہت بات کہتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز کے ویزا دینا اور نہ دینا اپنی ویزا آفیسر اگام ہے کوئی بھی کنسیلٹنٹ ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے جو ایجنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ڈن بیس پہ آپ کا ویزا مل جائے گا ان چیزوں سے بچے دو چیزیں ہو سکتے ہیں یا تو آپ کو فیک سٹیکر لگا کے دیں گے ایک چیز یا پھر وہ آپ کی پروفائل پہ جوا کھیلے گا اپلائی کرتا رہے گا بار بار جب ویزا گرانٹ ہو جائے گا تو آپ سے کھینٹس اماؤنٹ لے گا نہیں ہوا تو پھر وہ جو بھی آپ کو جو آپ سے پہلے کنڈیشن سٹیک کرے گا اس کے طرح آپ کو رقصان ہو سکتا ہے باقی میں آپ کو سب سے ایک پیس کروں گا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا ایمیگریشن کنسیلٹنس کے پاس ہی ہیں آپ جس سیٹی سے بھی ہیں اب وہاں پس اپنا ویزا پلائے گا باقی ویزا آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ کی لگ پی ہوتا ہے میں سب کا شکریہ دعا کروں گا ہمارا آج فرس جیتا ہے آپننگ کے بعد علم جلاج مالے پاس ایپٹ آباد کے پی کے سے کلائنٹ ہے سیالکورٹ پنجاب سے ہے کوٹلی ازاد کشمیر سے ہے مختلف شہر سے کلائنٹ ہے ان سب کا شکریہ جب ہمیں دور دور سے آتے ہیں میں مجھے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں باقی ویزا دینا اور نہ دینا ویزا آفیس پر اگام ہے یہ تھی انفرمیشن اپنا خیال رکھے گا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی